بے پردہ جو نظر آئے کلچند بی بیا اکبر زمین غیرتِ قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا کہنے لگے کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا مہدرم معزز سامین کرام بردان شیخ ہواتین با اور بہنوں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت خشوشی طور پر اللہ رب العزت خشوشی طور پر یہ خطاب فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندی آپ پردے میں رہیے پردان شیخ ہواتین ماں اور بہنوں اسلام میں پردے کی بہت بری اہمیت ہے ماں اور بہنوں کو پردے میں رہنا ہمیشہ لازم اور باجب ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پردے میں نکلے کیونکہ وہ اگر پردے میں نہیں ہے بے پردگی بازاروں میں گھوم رہی ہے بے پردگی بازاروں میں گھوم رہی ہے تو جب تک وہ عورت اپنے گھر واپس نہیں آ جاتی تب تک فرشتے اس خاتون کے لیے لانت بھیستے رہتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے کہ جس گھر میں پردے کا اعتمام نہیں کیا جاتا اللہ رب العزت اس گھر سے رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے میری ماں اور بہنوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراز تشریف لے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزک دونوں کی شیئر کرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزک میں سب سے زیادہ عظام میں مبتلا عورتوں کو دیکھا میری ماں اور بہنوں مہدرم معزد سامین اکرام بردانشی خواتین ماں اور بہنوں ماں اور بہنوں آپ لوگوں نے ملکہ زبایدہ خاتون کے بارے میں سنائی ہوگا ایک مرتبہ ملکہ زبایدہ خاتون اپنے کچھ سہیلیوں کے ساتھ باغ میں شیر و ترفی کر رہی تھی شیر و تفری کر رہی تھی یعنی باغوں میں گھوم رہی تھی اسی دوران آزان کی بلند آواز ان کی کانوں سے ٹکرائیں جیسے ہی آزان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی ویسے ہی فوراً اپنے سر کو ڈپٹے سے ڈھاگ لیا جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کچھ سہیلی نے ایک خواب میں دیکھا کہ ملکہ زبایدہ خاتون بہت خوش ہے تو ان کی سہیلی نے پوچھا کہ اے زبایدہ تم کس آمال کی وجہ سے خوش ہو تو ملکہ زبایدہ خاتون نے کہا میں نے دنیا میں نہ جانے کتنے نیک آمال کیے کتنے نیک کام کیے سارے کے سارے نیک آمال بیکار ہو گئے سارے کے سارے نیک کام بیکار ہو گئے صرف اور صرف میں نے آزان کے وقت اپنے سر کو ڈپٹہ سے ڈھاک لیا تھا اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی ایک مرتبہ کا واقع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ اے بیٹی خاتون زندت یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں سب سے بہترین خاتون کون سی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب تھا کہ اے ابا جان دنیا میں سب سے بہترین خاتون وہ ہیں جو نہ کبھی کسی غیر محرم پر نظر ڈالی ہو اور نہ کسی غیر محرم کے اس پر نظر پڑی ہو تو اے میری پیاری ماں اور بینوں تو سن لیا آپ نے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب میری ماں اور بینوں تو آئیں ہم سب مل کر یہ احد کریں کہ ہم سب کی زندگی بھی فاطمی ہونی چاہیے ہم سب کی زندگی بھی فاطمی ہونی چاہیے